بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار شامی کباب کے ریسپی ہے جو کہ بہت ہی جھڑ پر بہت آسان نرزا کے ساتھ ہم تیار کرنے والے ہیں تو ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کباب کس طرح سے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پہن میں آپ چاہیں تو ان کو پریشر بکر میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ گوشٹ ڈال دوں گی یہ میں نے بیف کا بڑی بڑی بوٹیاں کروا لی ہیں اور یہ ویٹ میں دیکھیں تو تقریباً ساتھ سو گرام یعنی کہ تین پاؤں ہیں تین پاؤں میں چنے کی ڈال یہ میں نے ڈیڑھ کپ لی ہے ویٹ میں دیکھیں تو یہ تقریباً ڈاہی سو سے تین سو گرام کے لگ بگ ہیں تو یہ میں نے ڈال کے ساتھی میں دو میڈیم سائز کی پیاز ڈال دوں گی ساتھی ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیش اور ایک کھانے کا چمچ ادھرک کا پیش ڈال دوں گی یہ ڈالنے کے بعد کچھ پاوڈر مسائلے جس میں ایک کھانے کا چمچ سوکتھنیا ایک چاہ کا چمچ زیرہ اور ساتھی میں ڈالوں گی اس میں ایک چاہ کا چمچ یا حس پر ضرورت نمک نمک اس کے بعد میں ڈالوں گی سرخ مچھ ایک چاہ کا چمچ بھر کر کی ای ڈالیں اور ساتھی حالتی ایک چھو ڈالی چے کا چمچ اڈالوں گی اور یہ ہے میرے پاس شامی کبا مسائلہ جہا ہے تین کھانے کے چمچ یہ اسے اثر física دے گا اس کے علاوہ ہم نے کوئی اس میں سابد مسائلے نہیں ڈال لیں بلکہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں تو نمک اور میرچ اس لئے ہم نے کام ڈالی ہے کیونکہ جو شامی کے باہر مسائلہ اس میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اس چیز کا اپنے حیارت میں اور پانی جو ہے یہ ایک بڑا کپ بھرکے میں ڈالوں گی کیونکہ گوش جو ہے یہ اس کا بھی پانی نکلے گا تو اتنا پانی ہے نفس میں تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بوائل جب اس میں آنا شروع جائے گا تو اور ڈھکن سے ڈھک کے تقریباً پنتالیس منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی کیونکہ میں پتیلے میں بنا رہی ہوں تو اس میں چالی سے پنتالیس منٹ مجھے لگے تھے اگر آپ پریشر میں بنا رہے ہیں تو اس میں تقریباً پچی سے تیس منٹ لگیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بیف کو گلے میں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں تو یہاں پہ پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں ہلکی آج پہ میں نے اس کو پکنے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا بہت پانی موجود ہے اور جو ہمارا گوشت ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی تیز آگ کر کے تو اس میں جتنا بھی پانی ہے اس کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اچھا جی یہاں پہ میرے پاس اگر میں چار سے پانچ ادردھری مرشیں ہی باریک کٹی ہوئی ہیں اور باریک والی ہیں تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور چار سے پانچ میرے پاس باریک کٹی ہوئی سرق مرشیں ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی تو اس ٹیج پر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کا پانی خوشک ہوگا تو ان کا بہت مزیدار سا فلیور جو ہے شامی کباب کی مکسٹر میں آ جائے گا تو یہاں پہ پانی بہت اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو شامی کباب کی مکسٹر کو پیسنا ہے تو یہ میں نے ایک دال گھوٹنا لے لیا ہے اس کی مدد سے میں اس کو کروں یہ گوش بہت اچھے سے گلہ ہوا ہے اور اچھانے کی دال بھی جو ہے یہ بھی بہت اچھے سے گل چکی ہوئی ہے تو تقریباً پانچ سے سات منٹ مجھے لگے تھے اس میں اچھی طرح سے یہ پسکیا تھا آپ چاہیں تو ہمام دستہ جو ہوتا ہے اس سے بھی مکس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی سٹیج پر چوپر بن ڈال کے تو پیس سکتے ہیں لیکن ہم جو کہ بنا رہے ہیں یہ ریشیو والے شامی کباب تو ہاتھ کی مدد سے اگر ہم پیس دیں اس کو تو بہت اچھے سے یہ بنیں گے تو یہاں پہ بہت اچھے سے ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے اور ایک عدد انڈا لے کے میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے تو اس میں ڈال دیئے انڈا ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو مکسر یہ تیار ہو چکا ہے اور ایک بول میں میں نے اس کو نکال لی ہے اب ہم نے یہاں پہ شامی کباب کچھ بنا لینے اور شامی کباب کی شیپ دے لیں گے ان کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہم نے شامی کباب بنا لی ہے تو اسی سٹیج بھی آپ چاہیں تو ان کو فریز کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو فرائی کروں گی تو ایک فرائی پین میں میں نے آل نکال لی ہے تو اس میں میں ان کو شیلو فرائی کروں گی دو دو منٹ دونوں سائیڈوں سے ہم نے فرائی کرنے کیونکہ تمام چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ان کو ہم نے کلر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار منٹ فرائی کرنے کے بعد بہت پیارا سائز میں کلر آ چکا ہے تو ایک سرونگ ٹری میں میں نے ان کو نکال لیے تو یہاں بھی یہ کباب میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں آپ کے سامنے یہ بہت ہی مزے دار سے ریشے دار کباب جو ہے یہ بن کے تیار ہوئے اور اندر سے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے باہر سے بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزے کا یہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ کو لاؤ بریانی یا پھر روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آت ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو پلیس سبکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا تو ملتی ہوں پھر کسی اور نئی مزیدہ عرصی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ امان اللہ